کہتا ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہے اگر تری آنکھ تجھے ٹھوک کر کھلائے تو اسے نکال دے حالیلویہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کہتا ہے اس وقتی نے اپنا ثبوت دیا پرمیشور کا آتما جب آپ سے بات کر رہا ہے کہتا ہے اگر آپ یشو مسیح کے بچے ہیں تو اس کے سمبھاؤں سے پہچانے جانے والے ہیں شیر کہتا ہے کہ شیر کے بچے شیر کی طرح دیکھتے ہیں لیکن یشو مسیح کے بچے کہتا ہے اس کے سبھاؤں کی طرح دیکھتے ہیں حالیلویہ بولنے والے اس کے بچے آمین بولنے والے آتھ رکھی کریں گے شیر کے نام میں پرمیشور نے مجھے کہا کہ میں اس سال میں کہتا ہے جو آج پہلی بار کئی سال سے آرہ اور کام بند پڑا ہے پویتر آتما نے مجھے کہا آج پہلی بار کوئی بھی گلتی سے بھی آگیا ہوا آج کہتا ہے آج ایک بڑا چمتکار کرنے والا ہاتھ آپ کے اوپر آئے گا پھر چاٹے جرور لگیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور وشواس کرو بولو پویتر آتما یہاں پر آئیے صرف ہاتھ رکھیں پویتر آتما جی پراتھ نہ کرتے میرے پتا پرمیشور برکت پرمیشور آج سے پرمیشور تیرے کلام میں پویتر آتما آنے والے ماننے والے لوگوں کے اوپر بنا رہے ایشو مسیح کے نام میں جلدی سے ہم بچان کھولیں فٹا فٹ یشایا پہلا آدھیائے اس کا ایک اور تین پہلا آدھیائے اس کا تین آج کتنے لوگ اپنے پڑوسی کو بولو تُو مجھے جانتا ہے نہیں جانتا تو جان جائے گا تھوڑی دیر میں اپنے پڑوسی کو بولو تُو مجھے جانتا ہے کتنے لوگ ایسا بول سکتے ہیں گزرے کو کیا آپ مجھے جانتے ہیں بولو کیا آپ جانتے ہیں بولو حالیلویہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیا تُو مجھے جانتا ہے بولا حالیلویہ کیا تم مجھے جانتا ہے آج بہت سارے لوگوں پر جب کوئی کرجہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کئی لوگ پریشان ہو کر بول دیتے ہیں کوئی پرمیشور نہیں ہے کیا آپ نے بھی کبھی ایسے بولا ہے جب آپ دکھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی کہا کوئی پرمیشور نہیں ہے کس کس نے کہا کتنے لوگ اپنے پڑے سیچات ملا ہوں بولا تم مجھے جانتا ہے جانتا ہوں تو میری سانس ہے بولا جانتا ہوں تو میرا باپ ہے جانتا ہوں تو میرا دوست ہے جانتا ہوں تو میری سہلی ہے جانتا ہوں تو میرا چاچا ہے ماما ہے نانا ہے پھوپا ہے جانتے ہو کہ نہ آپ ایک دوسرے کو آرے ہاں کہ نہ جانتے ہو آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو کہ میں تجھے جانتا ہوں لیکن کیا پہچانتے بھی اس کو پہچانتے ہو ہاں کہ نہ جو لوگ کئی بار مسئیبت میں فس جایا کرتے ہیں کئی بار پرابلم میں چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ ایک دوسرے کو بتایا کرتے ہیں کہ شاید کوئی پرمیشور نہیں ہے جب ہم دکھی ہوتے ہیں سماسیہ میں ہوتے ہیں ہم نے کتنی بار یہ اپراد کی ہے کہ ہم بول دیتے ہیں شاید پرمیشور نہیں ہے مسیح میں ماننے والے لوگ جب دکھی ہو جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں پتہ نہیں پرمیشور دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں پرمیشور کیا ہے لیکن پویترہ آتمہ اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے بچن کے دوارہ پربو نے کہا میں آج جانوروں سے نہیں انسانوں سے پریشان ہوں پرمیشور کس سے پریشان ہے کہ جانوروں سے نہیں انسانوں سے پریشان ہوں سارے بلو آلیلویہ کہ آپ اس باتے بھی شواس کرتے ہیں چلو اچھا میرا سوال ہے آپ سے آپ کے گھر میں آپ بیٹے سے دکھی ہو کہ اپنے کتے سے دکھی ہو میرے سوال کا جواب دوں بیٹے سے دکھی ہو کہ اپنے کتے سے دکھی ہو اپنے گھر کے بیٹے سے دکھی ہو کہ اپنے دوگی سے دکھی ہو پوچھو اپنے بڑوسی سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتوں سے کم پرشان ہوتے ہیں بیٹوں سے زیادہ پرشان ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں بلو ہالیلویہ تو یہ بائیبل بول رہی ہے نکھا جا نکھا جا تو یہ بائیبل بول رہی ہے اس بات کے لیے کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس بات کے لیے تو پرمیشور بھی آج جانوروں سے کم انسانوں سے زیادہ پریشان ہے سارے بولو حالیلویہ کیا لکھا یا شاید ایک کے تین میں پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا بیل اپنے مالک کو جانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو پہچان لیتا ہے سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے بولو حالیلویہ پہچانتے ہو اور یہ شمسیح کہہ رہا ہے میرے لوگ پورا پڑھنا کیا لکھا بیل تو اپنے مالک کو اور گدھا اپنے سوامی کی چرنی کو پہچانتا ہے پرنتو اسرائیل مجھے نہیں جانتا میری پرجا ویچار نہیں کرتی لیکھو کیا لکھا میری پرجا مجھے نہیں جانتی افسوس کی بات ہے کہتا ہے بیل اپنے مالک کو جانتا ہے گدھا اس کے پیروں کی آواز پہچان لیتا ہے اور میری کریسیا مجھے نہیں جانتی بولو حالیلویہ لیکن یہ شمسیح بولتا ہے میری پیڑے میری آواز پہچانتی ہیں بولو حالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کی جان پہچان ہو گئی یہ شمسیح کے ساتھ آپ جانتے ہیں یہ شمسیح کو لیکن یہ شمسیح آپ کو نہیں جانتا سن رہے ہو بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں جانتا ہوں یہ شمسیح کو لیکن یہ شمسیح ایک دن سور کے گیٹ پر کھائے گا میں تجھے نہیں جانتا بولو حالیلویہ اگر آج میں نے آپ کی جان پہچان کرا دی میں کہہ رہا ہوں آپ کی تقدیر بدل جائے گی یہ شمسیح کے نام آج آپ کی جان پہچان آپ کے پادری کے دوارہ ہونے والی ہے آپ کی بشوانس کر رہے ہو آج بچن کے دوارہ ہونے والی ہے جب آپ بچن پر عمل کرتے ہیں جب بچن کو سیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور گھر جا کر باتیں کرتے ہیں کہ بچن اچھا تھا تو پرمیشور کا آتما اس دن سے کہتا ہے اس کی میرے ساتھ جان پہچان ہے اس کے ساتھ میری جان پہچان ہے اس کی تقدیر آج میں بدل کر جاؤں گا بولا حالیلویہ بشوانس کرتے ہیں لیکن کہہ رہا ہے کہ کہیں بار میں نے کہا پرمیشور آپ ایسے کیسے پریشان ہیں کہتا ہے میں جانوروں سے کم انسانوں سے پریشان ہوں پھر کہہ رہا ہوں بڑوسی کا پوچھو تو اپنے بیٹے سے پریشان ہے کہ کتے سے پریشان ہے کتے سے پریشان نہیں ہے دلی سے ہماری بہن آئی ہے تو کتے سے پریشان ہے کہ اپنے بھائی سے پریشان ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آج کا انسان جو ہے وہ کرے جانوروں سے کم انسانوں سے زیادہ پریشان ہے پرمیشور بھی یہ بات بول رہا ہے کہتا ہے کہ آج کہتا ہے میری پرجہ ہی مجھے پہچانتی نہیں ہے ایک بار ایک آدمی تھا اور اس کو خانسی ہو گیا اور خانسی ہو گیا تو دو مینے جب اس کی خانسی نہیں گیا تو وہ فٹا فٹا ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر بولا ڈاکٹر صاحب دو مینے ہو گیا میری خانسی نہیں جا رہی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہتا ہے ترے گھر میں کون کون ہے کہتا ہے ماں ہے باپ ہے پتنی ہے بچے ہیں بھائی ہیں سارا پریبار ہے کہتا ہاں ایک کتہ بھی ہے تو اس نے کہا کہتا کتہ کتہ کہاں سوتا ہے کہتا میری بیڈروم میں کہتا کہاں سوتا ہے میری کمبل میں میری بیڈ پر کہتا اچھا کہتا اس کے بال جب ٹوٹتے ہیں اس سے لرجی ہوتی ہے تدر کو کہتا جاں کتے کو گھر سے نکال دے کہتا ٹھیک ہے اس نے جا کے کتے کو گھر سے نکالا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا اب تو ٹھیک ہو گیا ہوگا کچھ اثر پڑا اس نے کہا کوئی اثر نہیں پڑا کہتا کتا کتا که آئے ہے کہتا گھر میں کہتا کتا میں چھوڑ کر آئے تھا پھر واپس آگیا اس نے کہا ایسے کرو تھوڑا دور چھوڑ کر آسکو اور وہ کتے کو دور چھوڑ کر آئے دلی چھوڑ کر آئے یا バمبے چھوڑ کر آئے ہوگا اور اس کے بعد دوکٹر کے پاس گیا ڈوکٹر نے کہا کیسے آپ کہتا کہ پہلے اسے ہوں کچھ بھی نہیں ہوا تو اس نے کہا اچھا اس نے کہا کہتا ہے یہ کتا کہا ہے کہتا کتا گھر میں کہتا کہا تر کو کہا نہیں تھا کہ کتا کو دور چھوڑ کے آنا کہتا چھوڑ کے آنا تھا پھر واپس آگیا اس نے کہا ہمارے یہاں پر جنگل ہے وہاں جنگل سے کوئی واپس نہیں آتا تو اس کو وہاں پر چھوڑ کر آنا اور اسی سمیں اگلے دن گیا جنگل میں چھوڑ کر آیا واپس آیا اس نے کہا کھانسی میں فرق پڑا کہتا ہے جمعی بھی پھرک نہیں پڑا جرہ بھی پھرک نہیں پڑا کارن کیا ہے کہتا گھر میں بے فکوف جب کتا نہیں اب تک گیا کہتا تیرا لاج کوئی نہیں کر سکتا کہتا گھر کتا گھر بھی نہیں چھوڑ گیا کہتا آپ نے ہی کہا تھا کہ ایسا جنگل میں جہان سے کوئی واپس نہیں آیا کہتا میں کتا تو چھوڑ گیا تھا کہتا لیکن وہاں پہ میں ہی رستہ بھول گیا میں نے کہا بھائی کتے تو جانتا میرے گھر گھر بتانے کے لئے راستہ بتانے کے لئے آیا وہ ہی رہ گیا میں کھہ رہا ہوں کہ اس لئے کئی بار کتے بھی سمجھدار نگل جاتے ہیں پر مشور جانوروں سے کہا اس لئے پیار کرتا ہے کھہتا ہے اس کو معلوم ہے کہتا ہے انسان سے زیادہ اکل رکھتے ہیں یہ مجھے پہچان لیتے ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں ہے کہتا ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے کہا اگر یہ میرے پر بشواس کریں تو کہا خاسی کیا خاسی کا باپ بھی نکل جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی بات کے لئے ڈوکٹر کو ڈونڈتے پھرتے ہیں کارن نے کہتا ہے کیری کلیسیا مجھے نہیں جانتی یہ پرانتھنا کرنے کی بجائے تھوڑا سا کچھ درد ہوتا ہے تو ڈوکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہتا ہے کہ جیزس ڈوکٹر کے پاس کم بھاگتے ہیں جب آپ پرانتھنا کرتے ہیں تو پر مشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے پرانتھنا بولتا ہے کہتا ہے کہ میں کرے کے سنو پھر دکھا کرتا ہے بیل تو اپنے مالی کو پھر سے کہوں بیل تو اپنے مالی کو اور گدھا اس کے چرنی کو اس کے پیروں کو پہچانتا ہے اس کی آواز کو پہچانتا ہے لیکن آج پر مشور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں سے نہیں جانوروں سے پریشان ہیں بولا ہالیلویا کہتا ہے کہ ایسے کرتا ہے دیکھ رہے ہیں آج کل سونے کی تھالی میں سونے کی تھالی میں آپ کمباکو رکھ دو اور گٹکا رکھ دو اور ہوکا بنا کے راک بنا کے رکھ دو اور سونے کی تھالی لے جان کے گدے کے سامنے رکھ دو لات مار دے گا اس کو کتے کے سامنے رکھ دو دھوک دے گا اس کو ٹھینک دے گا لیکن انسانوں کے سامنے رکھ دو کھائیں گے پان پنار سیوالا کھل جائے بند کل کٹڑا اور کھا کے کہیں گے کہیں گے اونچا پان اونچی شان اونچے لوگوں کی اونچی شان اینسی تماکو کھاتے ہیں ایک بار میں یو پی میں چلا گیا گلتی سے ویسے میں جاتا نہیں پر میں چلا گیا اپنی موسیق گاؤں میں گیا تو وہاں پر دیکھا کسی کی جوان موت ہوئی ہوئی تھی تو سمیہ میں انہوں نے کہا پانی پلا دے تو وہ کہہ ارے پانی نہ پلا بھائی کہہ جوان موت ہوئی کسی گھر میں پانی نہیں پیتے اور وہ بودھے سے بڑی نکال کے دوسرے کو چوسارے لے بھائی تو بھی چوس لے لے بھائی تو بھی سلگا لے بیڑی پلا رہے تماکو کھا رہے اور اتنا بڑا ہکہ سالے کہ بھو کر رہے اور مچ بچوں کر رہے بات میں میں کہہ تیرہ پلا ہو جا میں نے کہا اس سے اچھا تو سڑے ہوئی پانی پی لیتا کارا یہ تماکو کارا ہے بیڑی کارا کہ یہ ہکہ کہتا ہے اس لئے پرمیشور کہتا ہے انسانوں کو کہتا ہے اکل نہیں ہے کہتا ہے اس لئے کہتا ہے میں ان سے زیادہ پریشان ہوں کہتا ہے کہ یہ تو پانی ہے کہتا ہے کہ پانی نہیں پینا کسی کے گھر میں موت ہو جائے لیکن تمباکو کے لئے منع نہیں کیا کہتا ہے گھٹ کے لئے منع نہیں کیا سونے کی تھالی میں کھا رہا ہے بجن سہیتا چودہ کے ایک میں پڑھتے دیکھو کیا لکھا لکھا وہاں پر مورک نے کہا کوئی پرمیشور نہیں ہے کہتا ہے کوئی پرمیشور نہیں ہوتا جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں جب ہم بیماری میں ہوتے ہیں سمجھے میں ہوتے ہیں کرجے میں ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کوئی پرمیشور نہیں ہے شاید آپ میں سے بھی کوئی وقتی یہاں پر ایسا بیٹھاؤ اور اس نے کہا کہ کوئی پرمیشور نہیں ہے میرے آس پاس کوئی پرمیشور نہیں ہوتا کتنے لوگوں نے کہا ہے کہیں بار ہو سکتا آپ کی شادی نہ اور ہی آپ کا کام نہ بن رہا ہو آپ کا کوئی بھی کونٹ کیس نہ جیت رہے ہو آپ آپ کے بڑے بڑے کام رکھے ہوئے ہو اور آپ کھہ رہے ہو تکلیف میں ہو اور آپ دکھ میں ہو کوئی بیماری کا حال نہ نکل رہا ہو اور آپ نے بھی ایسی بات کہہ دی ہو لکھا کہہ رہا ہے کہ چودہ کے ایک میں لکھا ہاں کیا لکھا مرک نے اپنے من میں کہا مرک نے اپنے من میں کہا کیا کہا کوئی پرمیشور ہے ہی نہیں کوئی پرمیشور ہے ہی نہیں اور بگڑ گئے اور گھنوں نے کام کرنے لگے ایک آدمی سائنٹیس تھا USA کے اندر اور اس کے اندر دماغ میں ایک بات آئی اور اس نے کہا کہتا کہ میں پوری دنیا کے لوگوں کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ کوئی پرمیشور نہیں ہے پین فینک لڑکی در اور اس نے کہا کوئی پرمیشور نہیں ہے اس نے کہا کوئی پرمیشور نہیں ہے بولو حالیلویہ اس نے پوری منڈلی کو بلایا اور بڑے سارے لوگ اس کی باتوں کو سننے کے لئے کٹھا ہوگے اور اس نے سوال کیا ایسے کر کے کہتا ہے کتنوں کو یہ پین دکھ رہا ہے ہاں بولو کتنوں کو دکھ رہا ہے کتنوں کو دکھ رہا ہے اس نے کہا کیوں دکھ رہا ہے کہتا ہے تو دکھ رہا ہے بولا حالیلویہ کہتا ہے تو دکھ رہا ہے کہ نہیں پھر اس نے ایک پانی کا گلاس اٹھایا اس نے کہا کہتا ہے کہ کتنوں کو یہ گلاس دکھ رہا ہے کتنوں کو کتاب دکھ رہی ہے ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤں پانی کا گلاس دکھ رہے کے نہیں کتاب دکھ رہے کے نہیں کیوں دکھ رہے اس نے کہا ہے تو دکھ رہے اس نے کہا کتنے کو پرمیشور دکھ رہے ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا سب چھپ ہو گئی اور تھوڑی دیر میں لوگ تاڑی مارنے لگے لوگ کہنے لگے کہتے ہیں واہ کتنے آسان طریقے سے تم نے سمجھایا سچ میں کوئی پرمیشور نہیں ہے اور شراب پینے والے تھٹھا کرنے والے خوش ہوگے وہ کہہے پرمیشور ہے ہی نہیں چلو اپنا ڈھول بجاؤ اور کھاؤ نہ ہو ناچو جو عمر جی کرو لیکن اسی سے میں ایک چھوٹا سا دس سال کا بچہ کھڑا ہوا اور آنکھیں کہنے لگے اوہ انکل کہتے ہیں تیرے پاس اکل ہے بدھی ہے اس نے کہا اوہ دسٹپ نہ کر میں سائنٹیسٹ ہوں میرا پرچار ختم نہیں ہوا بھی اس نے کہا ارے انکل میری بات کا جواب دے تیرے پاس اکل ہے بدھی ہے اس نے اپنا کارڈ نکالا اور دکھایا کہتا ہے دیکھ میں سائنٹیسٹ ہوں دیکھ اس نے کہا کارڈ سے نہیں ہاں یا نہ بتایا ہاں یا نہ اور لوگ کہنے لگے آرہے ہیں یہ کوششن پوچھ رہا آپ سے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دو آپ تو اسی سمیں بہت سارے لوگ سوال ایسا کئی بار کر دیتے ہیں جس میں آدمی پھچ جاتا ہے ایک سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں کیا میری بات کا جواب دیں گے ہاں اور نہ میں بس دوگے ہاں نہ میں کیا تم نے اپنے پریوار سے پوچھا تم پاگل ہو ہاں یا نہ میں جواب دو اس کا مطلب تم پاگل ہو کیا تم نے اپنے پریوار سے کبھی پوچھا تم پاگل ہو ہاں یا نہ میں جواب دو پریوار سے کبھی نہیں پوچھا تم پاگل ہو یہ سوان کا جواب اس نے پوچھا کہتا ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب دینا اس نے کہا ترے پاس اکل ہے بدdی ہے وہ فس گیا اس نے کہا ہے کہتا دکھا کہا ہے کہتا اکل بدdی دکھتی ہے کیا کہتا پھر پرمیشور دکھتا ہے کیا کہتا دیکھ کرا اکل بدdی سے کرا دکھتی نہیں ہے ہے میرے پاس میری باتوں سے جان لے کہتا کہ پھر کہتا دیکھ آسمان میں سورج چل رہا ہے چان ستارے چل رہے ہیں کہتا دیکھ جو کائنات کو چلا سکتا ہے وہ تمہیں بھی چلا سکتا ہے وشواس کر لو آج کہتا وہ ہے کہتا وہ چل رہا ہے کہتا وہ چلا رہا ہے کہتا کہ جب آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں ٹرین والے سے پوچھتے ہیں hello ڈرائیور ہے اس کے اندر جہاں جو بیٹھتے ہیں کبھی پوچھتے ہیں جہاں جو درائیور ہے اس کے اندر کہتا ہوں جب وہ چلتا ہے تب آپ آئیڈیا لگا لیتے ہیں چل پڑا ڈرائیور چل پڑا آپ جب جا چلتا تو آپ آئیڈیا لگا لیتے ہیں جا چل پڑا کوئی جا کر پوچھتا ہے کبھی پوچھا آپ نے ٹرین میں جا کر ڈرائیور ہے پھر بیوکوف کہیں کہ کیسے بیٹھ گئے ٹرین میں آپ نے کہتا ہے ان لوگوں کو کہا جہاز میں بیٹھنے کے بعد کبھی نہیں پوچھتے پائلٹ ہے کہ نہیں بس بشاص سے چلے جاتے ہیں یاد رکھنا اس سرچ میں اگر آپ کو پرمیشور نہیں دیکھ رہا بشوانس کرنا یہاں پرمیشور اس و ڈرائیوروں کا ڈرائیور بیٹھا ہے آپ کی زندگی کا ڈرائیور وہ آپ کے بزنس کو چلانے والا ڈرائیور ہے وہ آپ کی زندگی کی کو چلانے والا ڈرائیور بیٹھے ہے بشوانس کرنا وہ میرے والا آپ کے بیچ میں کھوم رہے ولی وہ آج رات آپ کی تقدیر بدلنے والا پرمیشور کی اور سے ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہا سمجھ میں آیا کہا جتنے مجھے جانتے ہیں کہتا ان کی جان پہچان ہوگی آج پرمیشور کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ جو اور سے تعریف کرو اس وچن کے لیے جتنے لوگ وشواس کر رہے ہیں کتنے لوگ وشواس کر رہے ہیں پویتر آتما ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کو آج آشیر دینا چاہتا ہے اگر آپ تیار ہیں تو وہ آشیر آج آپ یہاں سے لے کر جائیں گے شمسی کے نام میں کہا ہے ایک کسان تھا اور بائیور بولتی ہے کہ اس نے اپنے کسانی میں سے دھانی کٹھا کیا اس نے کہا پتہ نہیں میں کبھی گریب ہو جاؤں اس نے اپنا جمین کا پیسہ اپنا گہوں دانہ سب کچھ کٹھا کیا اور کٹھا کرنے کے بعد ایک دن وہ بہت امیر ہو گیا اور اپنے اناج اپنے گہوں اپنے چاول اپنا راشن دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو گیا اب مجھے کوئی بھی چنتہ نہیں ہے اب میں آرام سے کھاؤں گا اور جی ہوں گا مجھے کام پر بھی جانا نہیں پڑے گا بہت پیسہ ہو گیا ہے تب یہ رات کو اس کے کانوں میں کما جاتی ہے پرمیشور کا آتما اسے آ کر بولتا ہے بولتا ہے کہ اے مرک کرا آج ہی تیرا پران تیرے سر آج رات لے لیا جائے گا اور اسی سے میں وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں پرمیشور کو دھنیواد نہیں دیا سوائے دھنی کٹھا کرنے کے آج بھی بہت سارے لوگ انہوں نے کبھی پرانتھنا نہیں کیا کبھی ستوٹی پرمیشور کی تاریف نہیں کیا آج بھی بہت سارے لوگ دھنی کٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کبھی دھنیواد نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما بولتا ہے بھجن سہیتہ ایک سو اٹھارہ کے پندرہ میں لکھا دھرمی کے گھر سے جہ جہ کار کی آواز سنائی دیتی ہے اسو مسیح کے نام میں کہتا ہے دھرمی جن کے گھر سے جہ جہ کار کی آواز سنائی دیتی ہے دھونی سنائی دیتی ہے کہتا ہے اس کے گھر میں پرمیشور چمتکار کرتا ہے بیبل میں لکھا دیکھو پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا کہتا ہے دھرمیوں کے تمبو میں سے جہ جہ کار کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ ہوا کا دائینا ہاتھ کہتا ہے دھرمیوں کے گھر میں چمتکار کرتا رہتا ہے شمسی کے نام میں کہتا ہے کہ آج کا چمتکار کرانا ہے کہ نہیں کہتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے گھر میں سے صبح اٹھتا ہے یہ آواز کی آتی ہے اپنے بیٹے کو بول رہے ہوتے ہیں اپنی بہو کو بول رہے ہوتے ہیں صبح آوازی آ رہے ہوتے ہیں بیٹا بول رہا ہوتا ہے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں کوئی ماں اپنے بچے کو چل رہی ہوتی ہیں صبح صبح آوازی آ رہی ہوتی ہیں لیکن کہتا ہے جن لوگوں کے گھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ گاؤں میرے ساتھ جے جے کار جے جے کار کریں حاللویہ جے جے کار جے جے کار کریں وہ ہے ہمارا راجہ راجہ دکھ سنکٹ سے بچاتا بچاتا ہم پر اپنی کرنا کرتا اور کرتا اپکار جے جے کار جے جے کار کریں حاللویہ جے جے کار جے کار اگر آپ کے گھر سے جے جے کار کے نارے سنائی دیئے پرمیشور نے داؤد کو دیکھا کہ داؤد کے گھر سے صبح اٹھتے ہی جے جے کار کی دھونی سنائی دیتی ہے پرمیشور نے کہا اب یہ بھیڑ بکری نیچے گائے گا اب یہ دیش کا راجہ بن جائے گا یاد رکھنا اگر آج آپ نے اپنی فیلنگ کو سمجھ لی ہے کہ صبح اٹھ کر آپ چائے مانگ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا پھر ٹنٹی پنٹی گھما رہے ہیں ادھر ادھر میسیج کر رہے ہیں میں کہا رہا ہوں اپنی گرل فرینڈ کو نمبر گھما رہے ہیں وٹس اپ پہ لگے ہوئے ہیں ہاں تو کب آئے گی کہاں ملے گی کیا ہوگا ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے کھان کھائیں گے کب جائیں گے ہاں گھنٹی بجائیں گے آہ آ جائیں گے صبح اٹھتے ہی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں پرمیشور کا آتما کہہ رہا کہتا ہے کہ سنو کہتا ہے اگر آپ کے کھر سے جائے جائے کار کی آواز مجھے سنائی دی کہتا ہے تمہارے بچے اس دھردی پر بڑی پوسٹ پر بیٹھیں گے شماسی کے نام راجہ بنیں گے راجہ کہتا ہے راجہ کھلائیں گے راجہ پرمیشور کا آتما بولتا ہے کہتا ہے راجہ کھلائیں گے لیکن کئی لوگ کھراتے لے رہے ہوتے ہیں صبح صبح کھراتے چل رہے ہوتے ہیں بارہ بجے تک کھراتے لے رہتے ہیں دو بجے تک کھراتے لے رہتے ہیں ایک بجے تک سوتے ہیں سو امبار کی بات نہیں کر رہا ہوں سو امبار کیلئے آپ کی مافی ہے کیونکہ اس میں میں بھی آتا ہوں سو امبار کی مافی آپ کی باقی چھے دن مافی نہیں ہے یاد رکھنا کہتا ہے اگر آپ کی آواز آتی ہے خراتیں لینے کی آپ پرمیشور کو نہیں جانتے اگر آپ کے خراتوں میں بھی دھونی آجائے نا جنگا میں کنا میرا ہی کرو میں آجرہ تیار ہے کہ نہیں آمین بولنے والے کہتا ابرام نے پرمیشور کو پرمیشور نے ابرام کو کا اپنے بیٹے کو بیدی پر لیا اور کہتا ہے کہ اس کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر کے مجھے کاٹ کر چڑھا دے اور ابرام نے اسے ایک بھی سوال نہیں کیا جا کر اپنا بچہ اس پر رکھ دیا کیوں نہیں سوال کیا پتہ ہیں آپ کو کیونکہ وہ جانتا تھا پرمیشور کو میں نے کیا کہا وہ پرمیشور کو جانتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پرمیشور کرے کے لینے والا نہیں دینے والا پرمیشور ہے اس لیے وہ لے کر گیا آج بہن سارے لوگوں سے کرے جب دشوانچ مانگتے ہیں تو اسی سے اتنا بڑا تھوپڑا کر لیتے ہیں ہاں کیا مانگ رہا آج بہن سارے لوگوں کو اپنے لیے چاہیے دان مانگ لیتے ہیں تنا بڑا تھوپڑا کر لیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا لینے سے دینا بھلا ہے ہالیلویہ کہتا ہے کہ پرمیشور وہ اس لیے اس نے سوال نہیں کیا کیونکہ وہ پرمیشور کو جانتا تھا آپ مسیح میں ہیں لیکن کئی لوگ مسیح میں رہنے کا ناٹک کرتے ہیں 50-50 چل رہے ہیں اگر آپ 50-50 چل رہے ہیں تو آپ کوششن کر سکتے ہیں لیکن جو 50-50 نہیں 100% پرمیشور میں ہو کر چل رہے ہیں تو وہ سوال نہیں کرتے پرمیشور سے کیونکہ وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ پرمیشور آپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ جانتے ہیں پرمیشور لینے والا نہیں دینے والا پرمیشور ہے ادرات آپ کے لیے بڑوتری کا سائن یا چرچ امین بولنے والے آزاد ہو رہے ہیں شمسی کے نام میں میں آپ کو بتاؤں گا آج کون لوگ پرمیشور کے ساتھ جان پیچان رکھ سکتے ہیں اور کون لوگ نہیں رکھ سکتے بولا حالیلویہ کتنے لوگوں کو جان پیچان بڑھا نہیں ہے پرمیشور کے ساتھ پہلا یہ انہ تین کے چھے میں ہم پڑھتے ہیں دیکھو کیا لکھا پڑھیں حالیلویہ جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے وہ وہ پاپ نہیں کرتا جو کوئی پاپ کرتا ہے اس نے نہ تو اسے دیکھا ہے اور نہ اس کو جانا ہے کہ جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے پرمیشور کے ساتھ بچن میں بنا رہتا ہے جو پاپ نہیں کرتا جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے اس نے پرمیشور کو دیکھا ہے پرمیشور وہ پرمیشور جو اس میں بنا رہتا ہے میں پاپ نہیں کرتا جو کوئی پاپ کرتا ہے اس نے نہ تو دیکھا ہے اور نہ اس کو جانا ہے حالیلویہ اس کا مطلب کہ آپ نے اگر کہا کہ بیقتی نے پاپ کیا اپنی لائف میں چھوڑنے کا فیصلہ اب تک نہیں لیا تو پرمیشور اس کے ساتھ نہیں ہے وہ کہے گا میں تجھے نہیں جانتا ہالیلویا آپ نے بڑے بڑے چمتکار کی ہوں گے آپ نے کسی کو گبائی دیوگی بڑا دان دیا ہوگا لیکن ایشو مسیح بولتا ہے میں تجھے نہیں جانتا ایک سامری استری تھی یونہ دھیائیں اس کے چار دھیائیں میں اور اس کے ساتھ سے پندرہ تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ یونہ ایک استری تھی سامری استری تھی اور وہ ایک دن کوئیں پر پانی بھرنے کے لیے آئی لیکن وہ کوئیں پر جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو وہ ایسے دیکھ کر جاتی تھی کوئی ہے تو نہیں کوئیں پر باہر کیونکہ اس کے پانچ بار اس کا گھر ٹوٹ چکا تھا پانچ پتی وہ کر چکی تھی اس کا پریوار ٹوٹ چکا تھا اور وہ اس چنتہ کے قارن کہ لوگ میرے سے کیا سوال کریں گے لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تیرا اب تک گھر نہیں بسایا کہ تیرے کو کیا پروبرم ہے لوگ میرے سے سوال کریں گے اور میں سہم نہیں کر سکتی اور وہ چھپ کر وہاں پر جاتی تھی لوگ اسے اتنا چڑھتے تھے اس کو اتنا منوس سمجھتے تھے اس کے پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے سامری لوگوں سے اور اسی سمیں جب وہ یہ شمسی نے اس کوئیں پر بیٹھ کر اسے پانی مانگا تو اسی سمیں ہران ہو گئی وہ کہتے ہیں تُو جانتا نہیں تُو کون ہے تُو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں کہتے ہیں میں سامری اشتری ہوں تم اسے پانی مانگ رہا ہے یے شو مسی نے کہا تُو بھی مجھے جانتی نہیں ہے میں وہ ہوں میں جیون کا جن ہوں ہالیلویہ جو میرا پانی پیے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گے آج رات مانگنا نہ پڑے گا کہا بھڑ جائے گا وہ گھڑا اور اسی سمیں اس عورت نے اس کھڑے کو دیکھ کر اسی سمیں یشو مسیح کی اور دیکھا بولتی کون ہے تو اس نے کہا کہا پانچ آدمی تو کر چکی ہے چھٹا بھی ویٹنگ میں ہے ہالیلویہ کہتے ہیں پانچ آدمی کر چکی ہے پانچ پتی کر چکی ہے لیکن چھٹاں تو نے پہلے دماغ میں بنا رکھا ہے ویٹنگ میں ویٹنگ میں رکھا ہے آج بہت سارے لوگ چرچ میں تو جاتے ہیں بولتی اس نے کہا کون سے چرچ میں جاتے ہیں کہتے ہیں وہ پہاڑ پر ہم جاتے ہیں کرے بھکتی کرنے کے لیے یشو مسیح نے کہا پہاڑ پر نہیں آج تو تمہارے من میں ہی پہاڑ ہے وہ تمہارے من میں ہی کہا کہ میں بستا ہوں پویتر آدمہ بستا ہے تمہارے من میں اور اسی سمیں کہا کہ اب پہاڑ پر نہیں کہتا ہے کہ وہ تو پویتر آدمہ کہا ہے پویتر جگہ آپ کا من ہے اگر جو اپنا من کا دوار کھول دے گا کہتا ہے کہ پرمشور اس کے لئے سور کی کھڑکیاں کھول دے گا عدیش مسیح کے نام میں اور اسی سمیں اس عورت کو سمجھ میں آئی بات اور اس عورت نے جور سے وہاں پر گھڑاں چھوڑ کر لوگوں کے بیچ میں پکارا اور اس نے کہا بولتی ہے کہ آج میری ملاقات کہتا ہے پرمشور سے ہو گئی ہے ہالیلویہ دوڑ کر چلا چلا کر کھانے لگی بولتی ہے میں پرمشور کو دیکھا ہے کہتا ہے یہ تو نبی ہے یہ پویتراتم کی اور سے بھیجا گیا ہے وشواس کر رہی ہے وہ اور وہ بند گئی ہے اس کے اندر میں کہا رہا ہوں کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب آپ کا جیوان نہیں جیوں گی لیکن آج بھی لوگ 50-50 50-50 پربو میں ہو کر چلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جھوٹ پانچ بار جھوٹ بولنے کی مافی مانگ چکے ہیں لیکن چھٹا جھوٹ پہلے سے یہاں پر تیار ہے ویٹنگ میں ہے چھوٹ پانچ بار نشا کرنا چھوڑ دی ہے پانچ بار مافی مانگ لی ہے کسی کی چھوڑی کر لی ہے رشوت لے لی ہے یا کوئی پاپ ایسا چھپا ہوا ہے کہا کہ آپ نے مافی مانگ لی ہے لیکن کہا پانچ بار مافی مانگ لی اور چھٹا مافی مانگنے کے لئے ویٹنگ چل رہا ہوئی ہے پہلے سے تیار ہے کہ میں یہ گلتی کروں گا لیکن یہ عورت کہتا ہے کہ سمجھ نہیں رہی ہے کہا کہ یشو مسیح نے کہا میری پھیڑے میری آواز پہچانتی ہے ایک بار ایک بندر تھا کتنے بندر تھے ایک بندر تھا اور ایک آدمی تھا ایک آدمی تھا اور وہ کیا کرتا تھا اس کو روج الگ لگ ڈریم آتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہا ڈاکٹر سام مجھے ایک ایسا سپنا آتا ہے جس کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہا آگر آپ کو بتاؤں گا کہتا ہے کیا بیماری ہے کہتا ہے مجھے دوائی دے دو کہتا ہے کیا دوائی دوں کہتا ہے کیا سپنا آتا ہے کہتا ہے مجھے سپنا آتا ہے کہ بندر میرے سپنے میں آتے ہیں اور ڈیڑھ گھنٹا میرے ساتھ فوٹبال مجھے فوٹبال میچ دکھاتے ہیں کھلتے ہوئے کہتا ہے روج کہتا ہے ڈیلی ہوتا ہے کہاں ڈیلی ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹا دو دو گھنٹا فوٹبال کا میچ مجھے دکھاتے ہیں سپنے میں کہتا ہے بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہتا ہے دوائی دو دو اس نے اپنی دوائیاں کرے لی اور دوائیاں کرنے کے بعد اس نے ایک دوائی نکال لی کہتا ہے یہ سب سے اچھی میڈیسن ہے اس کو ابھی کھا لے اور یہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا کہتا ہے آج نہیں کھاؤں گا کل کھاؤں گا کہتا ہے آج کیوں نہیں کھائے گا کہتا ہے آج نہیں کھانا کہتا ہے آج نا بندروں کا آخری میچ ہے آج ورلڈ کپ ہے ان کا کہتا ہے آج ورلڈ کپ آج اور دیکھنے دے اس کا مطلب کئی لوگوں نے اپنا رشتہ پاپ کے ساتھ رکھا ہوئے کئی لوگوں نے اپنا سمبند آج بھی کتا پاپ کے ساتھ رکھا ہوئے وچاروں کے ساتھ رکھا ہوئے آج بولتے ہیں کہ پاپا جی کہ پاسٹر سے پوچھ لو اگر کلیسیا میں پرانتھنا کرے گا کسی نشے والے کے لیے تو رو جی ایک اس کے پاس بھاننا ہوگا کل میرے چچے دے منددہ بھی آئے گا بس ایک کوری چھٹ دوں اگلے سنڈے میں توبہ کر لیاں گا اگلے سنڈے میں توبہ کر لیاں گا کہتا ہے ماما کے لڑکے کی شادی میں جانا ہے آج تو پینا ہے اس کے بعد نہیں پیئیں گے لیکن وہ کل کبھی نہیں آنے والا کہتا ہے کل کریں آج کر آج کریں ہاللیلویہ کہنا بشواس کرنا ہے کہ اگر آج ہی آپ فیسرہ لے رہے ہیں پویتر آتمہ کہا میری پھیڑے مجھے پہچان چکی آج رہا اور پویتر آتمہ ان لوگوں کے ساتھ آج کچھ کرنے والا میں کہا ہوں میرائیکل شکتی کو بھیجنے والا آج رہا دیش و مسیح کے نام میں کہ آپ تیار ہیں تیار ہیں کہ نہیں میرے کہنے کا مقصد ہے بہت سارے کام انسان کے جم مر جاتے ہیں جب کرا کہ وہ کسی وقتی کے ساتھ کہتا ہے کہ اب تک بھی کراپاپ میں گھساوا ہے ان لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر کسی وقتی کے ہاتھ پہ ہتھکڑی لگی ہو اور اس کو کھول دو تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہتھکڑی کو یوں یوں کرتا رہے کہا بندہ بھی کچھ لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے ایک بار سرکس کے اندر ایک ہاتھی کے جنجیر چور چوری کر کے لے گئے اور چیز میں اس کے مالک نے کہا کہتا ہے کہ ہاتھی کے جنجیر کس نے چوری کر لیا اس نے کہا کہ ہاتھی کے جنجیر چوری ہو گیا لیکن کہتا ہے کہ اب کیا کریں کہتا ہے جاؤ رسی لیاؤ اس نے کہا رسی سے کیا ہوگا کہتا ہے رسی سے کیا ہوگا اس نے کہا تجھے نہیں پتہ کہتا ہے ہاتھی کو عدد پڑی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے کہتا ہے میں میں کسی کے ساتھ بندہ باؤں ہوں ہالیلویہ کہتا ہے اس کو عدد پڑی ہوئی ہے اس کو رسی جنجیر لگے گی آج بہت سارے لوگ ایسے ایسے پاپ میں گسے ہوئے ہیں کہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں بندہ وہاں ہوں لوگ یقین نہیں کرتے کہ پرمیشور انہیں ازاد کر سکتا ہے لوگ یقین نہیں کرتے کہ پرمیشور آپ کی قسمت بدل سکتا ہے ایک فیصلہ آج رات آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کھاؤں کہ پویتراتمہ میں یقین کرتا ہوں میں کہیں سے کہیں جا سکتا ہوں آج رات پویتراتمہ ایسے انجل بھیجے گا آپ کے پاس یاد رکھنا وکٹری آپ کے قدموں کو چومے گی ایشو مسیح کے نام میں جیت آپ کے کندوں پر ہوگی سال کے اندر ایشو مسیح کے نام میں پویتراتمہ انتظار کر رہا ہے کسی کو آشیرواد دینے کے لیے کیا آپ میں سے کوئی ہے آشیرواد لینے کے لیے یہاں پر کہا میری بھیڑے جتنی آواز پہچان رہی ہیں وہ آمین بول رہی ہیں آج وہ آلیلویہ بول رہی ہیں آج کہا آج آپ کے گھر پر چمتکار کا سائن ہوگا ایشو مسیح کے نام میں بشوانس کرتے ہو پہلا یہاں نا تین کے چھے میں دیکھو کیا لکھا جو اس میں بنا رہتا ہے کہا کہ وہ پاپ نہیں کرتا بولو آلیلویہ کہا کہ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں کہا جو اس میں بنا رہتا ہے وہ اس میں پاپ نہیں کرتا پھر سے کہوں جو اس میں بنا رہتا ہے اس لیے ایشو مسیح بولتا ہے کہ میری بھیڑے میری ہم آج پہچانتی ہیں ایک بار ٹرین میں سفر کر رہے تھے کچھ لوگ اور اسی سمیں وہ تانچ کھیل رہے تھے اور ان کو ایک آدمی کی جرت تھی وہ تین تھے انہوں نے کہا رمی جب کھیلتے ہیں سیپ جب کھیلتے ہیں تو چار لوگوں کی جرت ہوتی ہے ایک آدمی اوپر بیٹھا تھا انہوں نے کہا اس آدمی کو باند لگا کہتا نیچے آجا کہتا آجا ہمارے ساتھ تانچ کھیل لے کہتا میرے ہاتھ ہے ہی نہیں اس نے کہا اس کی ہاتھ نہیں ہے اس نے کہا سیپ کیسے کھیلیں گے چوتھ آدمی کیسے کھیلے گا اس نے آدمی نے دھیان سے دیکھا کہتا یہ تو بائبل پڑھ رہا ہے کہتا ہے اس کی ہاتھ میں تو کتاب ہے اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہے کہتا ہے اور ترکو ہم نے کہا چائم پاس کریں گے آجا اس نے کہا کہتا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کہتا ہے میں پربو کا جانوں شیر کا بچہ شیر کی طرح دیکھتا ہے چوئے کا بچہ چوئے کی طرح دیکھتا ہے کرے یشو مسیح کے بچے اس کے سبھاؤ کی طرح دیکھتے ہیں اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہے پاپ کے لئے کٹ گئے ہیں وہ ہاتھ شراب کے لئے میرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہتا کہ پاپ کے لئے وہ آنکھ نہیں ہے میرے پاس پاپ کے لئے ہاتھ نہیں ہے پاپ کے لئے وہ پیار نہیں ہے پاپ کے لئے وہ من نہیں ہے کہتا ہے یو سمسی نے کہا ہے